اور جس نے بھی پاکستان کا پیسہ کھایا ہے خاوہ حکومتی صفوں کے اندر ہیں یا اپوزیشن بنچوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو انشاءاللہ معافی نہیں ملے گی کسی کو بھی معافی نہیں ملے گی اور اسی طرح اسلام اور شائر اسلام ناموس رسالت، ختم نبوت، مدارس، خطبات جمعہ سود کے خلاف جدوجہد، بیت المقدس کی آزادی کے لیے جدوجہد یہ ہماری ایمان اور اسلام کا تقاضہ ہے اس کے لیے انشاءاللہ اس جدوجہد کو ہم آگے بڑھائیں گے میں آپ لوگوں سے یہی توقع رکھتا ہوں آپ لوگ قوت ہیں، آپ لوگ طاقت ہیں آپ لوگ اکثریت میں 13 سے 14 کروڑ کے درمیان اس وقت نوجوان موجود ہیں ہماری 20 کروڑ کے آبادی میں آپ منظم ہو جائیے اور اس خلا کو پرکیجئے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیے اور جس طرح حلب میں آپ لوگوں نے کہا کہ ایک تو خدمت کو اپنا شعار بنائیے خدمت کو گاؤں میں، شہروں میں، گلی کوچوں میں خدمت کو اپنا شعار بنائیے اس کے خلاف، اس کے علاوہ ظلم کے خلاف ڈٹ جائے جہاں بھی ظلم ہو اور کچھ نہیں کر سکتے ایک پوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر لگا دیجئے لیکن ظلم کو کسی صورت برداشت نہ کریں ظلم کے خلاف اٹھئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے ظلم کے خلاف نعرہ لگائیے ظلم کے خلاف کمپین کو منظم کیجئے اور ظلم کے خاتمے کے لیے خدم بڑھائیے ظلم کے کسی صورت میں برداشت نہ کریں خدمت اور پھر اس کے بعد ظلم کے خلاف